پہلے میرے ساتھ پربو رام جی کو ماتا جان کی کو جرہا یاد کر لیں اس کے بعد ہی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا شیعور رام چندر کی جائے شیعور رام چندر کی جائے شیعور رام جائے شیعور رام آج یہ جائے گوش شرپ سیعور رام کی نگری میں ہی نہیں شنائی دیرا بلکہ اس کی گنج پورے بشو بھر میں ہے سبھی دیشواسیوں کو اور بشو بھر میں پہلے کروڑوں کروڑوں بھارت بھکتوں کو رام بھکتوں کو آج کے اس پمیتر آؤسر پر کوٹی کوٹی بدھائی منج پر ویراجمان اتر پردیش کے ارزاوان یششوی لوک پریم مکھ منتری شریبان آجیت یوگی راج جی یوپی کی گوورنر بہن آنندی بہن پٹیل جی پرم پج نرطے گوپالداز جی مہراج اور ہم سبھی کے سردھے آدھنی مہن راو بھاگوات جی اور یہاں پر ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے سبھی سنت پرامپرہ کے مہان تپسوی جن دیش کے سبھی ناغریکوں یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ سری رام جنب بھومی تیرت چھتر ٹرس نے مجھے آمنتریت کیا اس ایتیاسک پل کا ساکشی بننے کا اوثر دیا میں اس کے لیے ردائی پوروک سری رام جنب بھومی تیرت چھتر ٹرس کا آبھار بیاکت کرتا ہوں اور آنا بڑا سوابھاویت بھی تھا کیونکہ رام کاج کنو بینو موہی کہاں بشرا بھارت آج بھگوان باسکر کے سانیدھی میں سریو کے کنارے ایک سواننیم ادھیائے رچ رہا ہے کنیا کماری سے چھیر بھوانی تک کوٹیشور سے کاماکھیا تک جگننات سے کدارنات تک سومنات سے کاشی بشونات تک سمیت سکھر سے سروان بیل گوڑا تک بود گیا سے سارنات تک امروچر صاحب سے پٹنا صاحب تک انڈمان سے اجمیر تک لکش دیپ سے لےہ تک آج پورا بھارت رام میا ہے پورا دیش رومانچیت ہے ہر من دیپ میا ہے آج پورا بھارت بھاوک ہے صدیوں کا انتجار آج سماپت ہو رہا ہے کروڑوں لوگوں کو آج یہ بشواس ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ وہ اپنے جیتے جی اس پاون دن کو دیکھ پا رہے ہیں مہنوبھاو برسوں سے ٹاٹ اور ٹینٹ کے نیچے رہے ہمارے راملالہ کے لیے اب ایک بھاوی مندیر کا اندرمان ہوگا ٹوٹنا اور پھر اٹھ کھڑا ہونا سدیوں سے چل رہے اس ویتی کرم سے رام جن بھو بھو بھی آج مکت ہوئی ہے میرے ساتھ ایک بار پھر بولیے جائے سیا رام جائے سیا رام جائے سیا رام ساتھیوں ہمارے سوطنترتہ آندولن کے سمائے کئی کئی پیڑیوں نے اپنا سب کچھ سمرپت کر دیا تھا گولامی کے کالکھن میں کوئی ایسا سمائے نہیں تھا جب آج ہادی کے لیے آندولن نہ چلا ہو دیش کا کوئی بھو بھاگ ایسا نہیں تھا جہاں آج ہادی کے لیے بلیدان نہ دیا گیا ہو پندرہ اگس کا دین اُس آتھاہ تپ کا لاکھوں بلیدانوں کا پرتیخ ہے سفتنترتہ کی اُس اُتکنٹ اچھا اُس بھاونہ کا پرتیخ ہے ٹھیک اُسی طرح رام مندر کے لیے کئی کئی سدیوں تک کئی کئی پیڑیوں نے اکھن اویرات ایک نشت پریانس کیا ہے آج کا یہ دین اُسی تب پیانگ اور سنکلپ کا پرتیخ ہے رام مندر کے لیے چلے آندولن میں ارپن بھی تھا ترپن بھی تھا سنگرش بھی تھا سنکلپ بھی تھا جن کے تیاغ بلیدان اور سنگرش سے آج یہ سوپن ساکار ہو رہا ہے جن کی تپسیا رام مندر میں نیوی کی طرح جڑی ہوئی ہے میں اُن سب لوگوں کو ایک سو تیس کروڑ دیش واشیوں کی طرف سے سر جھکا کر کے نمن کرتا اُن کا ونمن کرتا سمپون سرشتی کی شکتیاں رام جنم بھومے کے پبیتر آندولن سے جڑا ہر ویتیتو جو جہاں ہے اس آیوجن کو دیکھ رہا ہے وہ بھاو ویبھور ہے سبھی کو آشیروان دے رہا ہے ساتھیوں رام ہمارے من میں گھڑے ہوئے ہیں ہمارے بھیتر دھول مل گئے ہیں کوئی کام کرنا ہو تو پرننا کے لیے ہم بھگوان رام کی اور ہی دیکھتے ہیں آپ بھگوان رام کی ادبھوت شکتی دیکھئے امارتیں امارتیں نسٹ ہو گئی کیا کچھ نہیں ہوا استیتو مٹانے کا ہر کوئی پریانس ہوا بہت ہوا لیکن رام آج بھی ہمارے من میں بسے ہیں ہماری سنسکرتی کے آدھار ہے سری رام بھارت کی مریادہ ہے سری رام مریادہ پرشوتم ہے اسی آلوک میں ایوڈھا میں رام جنم بھومی پر سری رام کے اس بھویا دیویا مندیر کے لیے آج بھومی پجن ہوا ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے ہنمان گڑی کا درشن کیا رام کے سب کام ہنمان ہی تو کرتے ہیں رام کے آدھرشوں کی کلیوگ میں رکشہ کرنے کی جمعے داری بھی ہنمان جی کی ہی ہے ہنمان جی کے آسیرواد سے سری رام مندیر بھومی پجن کا آیوجن شروع ہوا ہے ساتھیوں سری رام کا مندیر ہماری سنسکریتی کا آدھونک پرتیق بنے گا اور میں جان بوچ کر کے آدھونک شبد کا پر یوک کر رہا ہوں ہماری ساسوت آس تھا کا پرتیق بنے گا ہماری راشتریہ بھاونہ کا پرتیق بنے گا اور یہ مندیر کروڑوں کروڑ لوگوں کی ساموہیت سنکلپ سکتی کا بھی پرتیق بنے گا یہ مندیر آنے والی پیڈیوں کو آستہ سردھا اور سنکلپ کی پریڑنا دیتا رہے گا اس مندیر کے بننے کے بعد ایوڈیاں کی سرپ بھویت نہیں بڑھے گی اس چھیتر کا پورا ارث تنتر بھی بدل جائے گا یہاں ہر چھیتر میں نئے اوثر بنیں گے ہر چھیتر میں اوثر بڑھیں گے سوچئے پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے پوری دنیا پربورام اور ماتا جانکی کا درشن کرنے آئے گے کچھ بدل جائے گا یہاں ساتھیوں رام مندر کے نرمان کی یہ پرکریا راشت کو جوڑنے کا اپکرم ہے یہ مہوتسم ہے وشوان کو ودیمان سے جوڑنے کا نر کو نارائن سے جوڑنے کا لوگ کو آستہ سے جوڑنے کا ورطمان کو اتیت سے جوڑنے کا اور سوکو سونسکار سے جوڑنے کا آج کے اس ایتیہاسی پل یوگو یوگو تک دیگنگت تک بھارت کی کرتی پرطا کا فہرات رہیں گے آج کا یہ دن کروڑو رام بھکتوں تب تب بھی کیا تھا جب مانوی سربوچ نیائی لہی نے اپنا ایتیہاسک فیصلہ سنایا تھا ہم نے تب بھی دیکھا تھا کہ کیسے سبھی دیش سباسیوں نے شانتی کے ساتھ سبھی کی بھاون آؤں کا دھیان رکھتے ہوئے بیوہار کیا تھا آج بھی ہم ہر طرف وہی مریادہ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں اس مندر کے ساتھ صرف نیا اتیہاس نہیں رچا جا رہا بلکہ اتیہاس خود کو دہرہ بھی رہا ہے جس طرح گلہری سے لے کر وانر اور کی وڑ سے لے کر بنواسی بندھوں کو بھگوان رام کے ویجائے کا مادھم بننے کا سو بھاگ ملا جس طرح چھوٹے چھوٹے گوالوں نے بھگوان شری کرش دوارہ گو وردھن پربت اٹھانے میں بڑی بھومی کانے بھائی جس طرح ماؤڑے چھترپتی ویر سیبا جی کی سوراج ستھاپنا کے نمیت بنے جس طرح گریب پیچھڑے چھوٹے چھوٹے گاؤں چھوٹے چھوٹے ستھوٹے چھوٹے چھوٹے پر چھوٹے 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 ہوں رام سب کے اس لیے رام بھارت کی انیتہ میں ایک طرح کے ستھو ساتھ دنیا میں کتنے ہی دیش رام کے نام کا بندن کرتے ہیں وہاں کے ناغریک خود کو سری رام سے جڑا ہوا مانتے ہیں وشوکی سربادک مسلم جنسنگیہ جس دیش میں ہے وہ ہے انڈونیشیا وہاں ہمارے دیش کی طرح کاکاوین رامائیان سواندیب رامائیان یوگیشور رامائیان جیسی کئی انوٹھی رامائیان ہے رام آج بھی وہاں پوجنی ہے کمبوڑیا میں رمکیر رامائیان ہے لاؤ میں پھرالاک پھرالاک رامائیان ہے ملیشیا میں ہکایت سیری رام تو تھائیلینڈ میں راماکین ہے آپ کو ایران اور چین میں بھی رام کے پرسنگ تتھا رام کتھاؤں کا ویورن ملے سی لنکا میں رامائیان کی کتھاؤں جان کی ہرن کے نام سنائی جاتی ہے اور نیپال کا تو رام سے آتمی سمن ماتا جان کی سے جڑا ہے ایسے ہی دنیا کے اور نہ جانے کتنے دیش ہے کتنے چھوڑ ہے جہاں کی آستھا میں یا عطیت میں رام کس نے کسی روپ میں رچے بسے ہیں آج بھی بھارت کے باہر درجنوں ایسے دیش ہیں جہاں وہاں کی بھاشا میں رام کتھا آج بھی پرچلید ہے مجھے بھی سواس ہیں کہ آج ان دیشوں میں بھی کروڑوں لوگوں کو رام مندر کے نیربان کا کام شروع ہونے سے بہت سکھد انوبھتی ہو رہی ہوگی آخر کر رام سب کے ہیں رام سب میں ہے ساتھیوں مجھے بھی سواس ہے کہ سری رام کے نام کی طرح ہی ایوڈیا میں بننے والا بدھے رام مندیر بھارتی سنسکرتی کی سمردھ ویراثت کا دیو تک ہوگا مجھے بھی سواس ہے کہ ہاں نرمیت ہونے والا رام مندیر انمت کال تک پوری مانوتہ کو پریڑا دے گا اس لیے ہمیں یہ بھی سنشت کرنا ہے کہ بھگوان سری رام کا سندیش رام مندیر کا سندیش ہماری ہزاروں سالوں کی پرمپرہ کا سندیش کیسے پورے ویشو تک نیرنتر پہنچے کیسے ہمارے جیان ہماری جیون درستی سے ویشو پریچیت ہو یہ ہماری ہماری برتمان اور ہماری بھاوی پیڑیوں کی بشیش جمعے داری ہے اسی کو سمجھتے ہوئے آج دیش میں بھگوان رام کے چران جہاں جہاں پڑے وہاں رام سرکیٹ کا نیرمان کیا جا رہا ہے ایو دھیا تو بھگوان رام کی اپنی نگری ہے ایو دھیا کی مہمہ تو خود پربوسری رام نے کہی ہے جنب بھومی مما پوری سوہاونی یہاں رام کہہ رہے ہیں میری جنب بھومی آیودھیا الوکل شوبھا کی نگری ہے مجھے خوشی کی آج پربوسری رام کی جنب بھومی کی بھویتہ دیویتہ بڑھانے کے لیے کئی احتیاسک کام ہو رہے ہیں ساتھیوں ہمارے یہاں شاستروں میں کہا گیا ہے نرام شدشو راجہ پرتویام نتیوان ابھود یعنی کی پوری پرتوی پر سری رام کے جیسا نر ناری سبھی بالانچ ویدیان مکھان راگو تری بھی ہی آئیتے بھوش سے بجورگوں کی بچوں کی چکت سکوں کی سدیو رکشہ ہونی چاہیے یہ کورونا نے ہم کو برابر سکھا دیا ہے سری رام کا آوان ہے جو سبھیت آواز سر نائی رکھی ہوں تاہی پران کی نائی جو شرن میں آئے اس کی رکشہ کرنا سبھی کا کرتب ہے سری رام جی کا یہ سندیش ہے سری رام جی کا بھی کمیٹمنٹ ہے جننی جنم بھومی چاہ سورگاد اپی گریشی اتنی ماتر بھومی سورگ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے اور بھائیو بہنوں یہ بھی سری رام کی نیتی ہے اور وہ کیا ہے بے بینو ہوئی نپریتی اس لیے ہمارا دیش جتنا طاقتور ہوگا اتنی ہی پرتی اور شانتی بھی بنی رہے گی رام کی یہی نیتی رام کی یہی ریتی سدیوں سے بھارت کا ماردر سنگ کرتی رہی ہے راشت پیتہ مہتما گاندی نے انہی ستروں انہی منتروں کے آلوک میں رام راج کا سپنا دیکھا تھا رام کا جیون ان کا چریتر ہی گاندی جی کے رام راج کا راستہ ہے ساتھ کیوں سویم پربوسی رام نے کہاں ہے دیش کال اوسر انواہری بولے وچن بینیت بیچاری ارثات رام سمائے ستھان اور پریشتیتیوں کے حساب سے بولتے ہیں سوچتے ہیں کرتے بھی ہیں رام ہمیں سمائے کے ساتھ بڑھنا سکھاتے ہیں سمائے کے ساتھ چلنا سکھاتے ہیں رام پریورتن کے پکشگر ہے رام آدونیتہ کے پکشگر ہے ان کی انہی پریڑوں کے ساتھ سی رام کے آدرشوں کے ساتھ بھارت آج آگے بڑھ رہا ہے ساتھیوں پربوسی رام نے ہمیں کرتب دے پانن کی سکھ دی ہے اپنے کرتبیوں کو کیسے نبھائیں اس کی سکھ دی ہے انہوں نے ہمیں ویروض سے نکل کر بود اور شود کا مارگ دکھایا ہے ہمیں آپسی پریم اور بھائی چارے کے جوڑ سے رام مندر کی ان سلاؤں کو جوڑنا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے جب جب مانو تانے رام کو مانا ہے بکاس ہوا ہے جب جب ہم بھٹکے ہیں بیناز کے راستے کھلے ہیں ہمیں سب ہی کی بھاؤناوں کا دھیان رکھنا ہے ہمیں سب کے ساتھ سے سب کے بسمات سے سب کا بکاس کرنا ہے اپنے پریشم اپنی سنکل پرشکتی سے ایک آتما بسواسی اور آتما نربھر بھارت کا نرمان کرنا ہے ساتھیوں تمیل رامائن میں سری رام کہتے ہیں کالم تان اند انوم ایریتو پولام باو یہ کہ اب دیری نہیں کرنی ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے آج بھارت کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی بھگوان رام کا یہی سندیش ہے مجھے بھی سواس ہے ہم سب آگے بڑھیں گے دیش آگے بڑھے گا بھگوان رام کا یہ مندیر یوگو یوگو تک مانوتہ کو پرینہ دیتا رہے گا باردرشن کرتا رہے گا ویسے کورونا کی وجہ سے جس طرح کے حالات ہے پرپو رام کا مریادہ کا مارگ آج اور ادھیک آوشک ہے برتمان کی مریادہ ہے دوگج کی دوری ماسک ہے جروری مریادہوں کا پالن کرتے ہوئے سبھی دیش سواسیوں کو پرپو رام ماتا جان کی سوست رکھے سکھی رکھے یہی پرارتھنا ہے سبھی دیش سواسیوں پر ماتا سیتا اور سری رام کا آشرباد بنا رہے انہی شب کامناوں کے ساتھ سبھی دیش سواسیوں کو ایک بار پھر کوٹی کوٹی بدھائیاں میرے ساتھ پورے بھکتی بھاو سے بولیے سیاپتی رام چندر کی سیاپتی رام چندر کی سیاپتی رام چندر کی بہت بہت دنیوار